سب سے پہلے تاریم احمد میاں صاحب کی رہلت پر ان کے بھائی صاحب اور ان کے سہب ذاتگان سے تازیت کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں ان کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے اور ان کی بہت خدمات ہیں ان کے والد صاحب کے بھی بہت خدمات تھیں اور ملتان کے لیے ان کا ایک بہت بڑا ایک گلیسنگ ہے کہ ایسی ہستیاں یہاں موجود ہوں تو اس کے میں تازیت کے لیے آیا ہوں باقی اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ان مسائل کا حل جنگ بھی نہیں ہے اور دوسرا ہم ریسپونسیبل ملک ہیں نیوکلر پاور ہے اور ہندوستان بھی نیوکلر پاور ہے اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے نیوکلر پاور جنگ کرنا اس وقت چونکہ وہاں الیکشن ہے انڈیا میں اس لیے وہ توجہ ہٹانے کے لیے عمامی مسائل سے وہ جنگی جنون کی طرف وہ توجہ کر رہے ہیں اور کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی وہ یہ جنگ کی طرف یہ جو واقعات کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں میں عالمی برادری سے یونائٹی نیشن سے اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور جو اصل مسائل ہیں ہمارے اور ہندوستان کے وہ ہیں غربت افلاس بے روزگاری جہالت اور لوگوں کے روزگار کے جو ہیں وہ مسائل ہیں تو اس لیے ان کو ان کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اسی طرف توجہ کرنا چاہیے میں جو ایکشن کل ہماری عامی نے اور جو ہماری ائر فورس نے انہوں نے کارکردگی شو کی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں عوام کے دل انہوں نے مولیے ہیں اور بلکہ میں کل سن رہا تھا کہ اکیس جماعتیں جو ہندوستان میں انڈیا میں ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے کہ سیاست کر رہے ہیں مودی صاحب اور ہمیں اعتماد میں نہیں لے رہے تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ فورم جو ہے سب سے بڑا فورم وہ ہے جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ایک موضوع ترین یہ ایک فورم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ممبائی کا انسیڈنٹ ہوا سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا اور اس وقت اسامہ بن لادن کا ایشو ہوا اور جتنے بھی کرائسس کچھ ہوئے تو ہم نے ان کیمرہ جوائنٹ سیشن بلایا اور تمام اداروں سے ہم نے بریفنگ دی تاکہ تمام عوامی نمائندے جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں بیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اندر حالات کیا ہیں ان کیمرہ بریفنگ جو ہے جوائنٹ سیشن کو دینی چاہیے یہ بتائیے گا کہ پچھلے کئی عرصہ سے ہم دیے دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقت ہیں اس وقت بھی ہم جنگ کی حالت جنگ میں ہیں لیکن وہ کوئی کسی قسم کی نہ صلاح کے لیے آتے ہیں نہ کسی اداد کے لیے آتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں یہ ان کی رسپانسیبیلیٹی ہے اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اب ان کی وہ کلر بلائنڈ کیوں ہو چکے ہیں کہ ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا کہ کشمیر میں کیا مظالم اٹھائے جا رہے ہیں تو اس لیے انٹرنیشنل قوتوں سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور اس دنیا میں خطے میں امن ٹائم ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں میں نے شرمالشیخ میں اور بھوٹان میں اور تمام فورمز میں انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے منمون سنگھ صاحب ان سے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ جو ہمارے core issues ہیں وہ ہے کشمیر سرکریک سیاچین اور میں نے اس وقت سب سے پہلے میں ہی وزیر آدم تھا جنہوں نے بلوچستان کا issue بھی اٹھایا تھا کہ آپ کی انٹرفیرنس ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی واحد حل dialogue ہے اور اس پہ ہمیں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے آپ نے core issues کے اوپر اور وہ قوتیں جو matter کرتی ہیں وہ یہ رول ادا کر سکتی ہیں اور حکومت کو بھی چاہیے فوری طور پر آپ نے جو نمائندے ہیں بلکہ خود ان کو جانا چاہیے دنیا میں اور اس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں وہ بہت رول ادا کر سکتے ہیں چائنہ بھی بہت رول ادا کر سکتا ہے اور ہمیں ان سے فوراں بات کرنی چاہیے دیکھیں جہاں تک OIC کا تعلق ہے وہاں matter پاکستان کرتا ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ وکٹم ہے اور اس لیے جو کشمیر ہے وہ وکٹم ہیں وہ لوگ جو اس وقت ان کے ساتھ جو جو رویہ رکھا جا رہا ہے تو لہذا یہ government کا decision ہوگا یا parliament اگر فورم کو use کیا جائے تو وہ consensus ہوگا کہ پاکستان کا موقع کیا ہونا چاہیے سر پیٹل کے مسنوحات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں کیا کہنے جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور بجٹس تین چار بن چکے ہیں ابھی آئی ایم ایف کے بعد ایک اور بجٹ آئے گا اور اس کے بعد جون میں ایک پھر اور سال کا بجٹ آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں گیس اور بجلی اور دوسرے جو پیٹرولی مسنوحات ہیں اس پہ مہنگائی بہت ہے اور میں گزارش کروں گا وزیراعظم صاحب کو کہ جو منشور انہوں نے عمام کے آگے رکھا تھا الیکشن کے دوران اور عوام کو ریلیفت ہیں میں تمام ہمساہ ممالک کے ساتھ فیور میں ہوں اور میں نے بطور وزیراعظم کی حصیت سے ان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے تھے تمام جتنے بھی ہمارے ہمساہ ممالک ہیں مگر جو ڈپلومیسی ہوتی ہے جو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں وہ میوچل انٹریسٹ اور میوچل ریسپیکٹ پر ہوتے ہیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے گلا شکوا کسی سے نہیں کیا چونکہ میں نہ کوئی سائٹ سینگ پہ جا رہا تھا نہ میں کوئی سہر کے لیے جا رہا تھا میں دو ماہ پہلے نپال گیا تھا کھٹ منڈو گیا تھا اور وہاں تقریباً پچپن ممالک نمائندے جو تھے انہوں نے شرکت کی تھی اور کئی صدور اور کئی وائس پریزیڈنٹس اور کئی سپیکر اور کئی سابق وزیر آزم اور سابق سدور نے شرکت کی تھی اور میں کی نوٹ سپیکر تھا اور اس وقت بھی انڈیا کے جو سابق وزیر آزم گوڈال گوڈال تھے یا انہوں نے مجھ سے پہلے آ کر تقریر کی اور کہا کہ ہم یہاں آئے ہیں مقصد جو تھا امن کے لیے مگر امن کے لیے جو ہماری سٹیٹ ٹیررزم سپانسر کی جا رہی ہے ہمسائے ممالک کی طرف بغیر پاکستان کا نام لیے اس کو ختم ہونا چاہیے جب میری تقریر تھی تو میں نے جواب میں کہا کہ پاکستان کے ستر ہزار لوگ وکٹم بنے ہیں شہادت پائی ہے انہوں نے ٹیررزم کے ہاتھوں اور تقریباً سات سے دس ہزار تک ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اور ہم نے صرف ہم نے ایکانومی بھی لاؤس کیا ہے اور معظمہ بنظیر بھوٹو شہید جو ہماری قائد تھیں وہ خود بھی شہید ہوئیں ٹیررزم کے ہاتھوں اور میں نے کہا کہ جب میں نے میلٹری آپریشن کا آرڈر دیا بطور وزیر آزم کی حیثیت سے سوات اور مالا کھنڈ میں تو اس کے کیا اور تین سال وہ اغوا رہے وہ طالبان کے پاس رہے القاعدہ کے پاس رہے تو آپ ہمیں کیسے کہ سکتے ہیں کہ جو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہمارے ملک میں آرہا ہے تو میں نے کہا کہ ہم تو خود اس کے وکٹم ہیں تو لہٰذا آپ کو ریکار سٹریٹ رکھنا چاہیے کہ ہم نے خود سفر کیا ہے تو اس وقت پھر جو انڈیا کے فارم پرائم منسٹر تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی سپیچ سے میں بہت متاثر ہوں نہیں ابھی میں نے ایک سوال کا جواب انہوں کا نہیں دیا تو وہ ایک فورم مجھے ملا تو میں نے پاکستان کی بات کی چونکہ ہم نے پاکستان بنانے والوں میں سے ہمارا خاندہ اب جو میں جا رہا تھا وہ سیول جا رہا تھا اور وہ ورلڈ سمیٹ تھی دو ہزار انیس کی اور اس میں میں چیف گیس تھا میں اس کا کی نوٹ سپیکر تھا اور پہلے میں جیسے بتائے نیپال خکمنڈو اس کے بعد میں دبائی پھر ابودابی میں ہو کر آ چکا تھا کسی اخبار میں آپ نے نہیں پڑھا ہوگا کہ میرا نام ای سی ال پہ کسی پارلیمنٹ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میرا نام تجویز کیا ہوگا کہ ان کو ای سی ال پہ رکھیں اور اس کے اسے ہٹ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں ای سی ال پہ ہوتا تو مجھے نیپال کیوں جانے دیتے مگر اینڈ ٹائم پہ میرا نام ای سی ال پہ کہہ کر اس بہانے مجھے نہ جانے دیا تو میں تو ملکی بات کرتا میں ایک سو دس ممالک وہاں آئے ہوئے تھے اور تیس ہزار لوگ سٹیڈیم میں مجود تھے تو میں پاکستان کا موقع تھا جو میں پاکستان کی بات کرتا وہ انہوں نے گما دیا اور پھر ایک دن کے بعد پھر مجھ سے ایڈیشنل سیکٹری نے پوچھا آپ کب جانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں نے جو جانا تھا وہ کام ختم ہو گیا میں نہیں جانا ملانی صاحب یہ فرمائی ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے کیا کس قدر ضروری ہو گیا کہ نیپ کی قوانین کو تبدیل کر کے پارلیمنٹ وہ ایک متفقہ فیصلہ کرے کہ اس کی حدود دو قیود یہ ہونے چاہیے دیکھیں پارلیمنٹ سوبرن باڈی ہے اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گی قوم و ملک کے حق میں ہوگا لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے مگر ہم تو آلیڈی نیپ زدہ ہیں نیپ زادے نہیں ہیں اس لئے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی ہم پہلے بھی جیلوں کے چکر لگاتے رہے ہیں عدالتوں کے چکر لگاتے رہے ہیں ہم ایندہ بھی ہم فیس کر لیں گے مگر جو لوگ یہ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں ان کی فکر ہے ہم نہیں چاہتے جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ صورتحال پہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا ضروری ہے اور پوری قوم پہلے بھی پاک فوج کے ساتھ ہے اور وہ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ہے مگر اس دور میں گریٹر یونیٹی کی ضرورت ہے اور اس میں جو انتقام اور اعتصاب یہ ممولی فرق ہوتا ہے اور ممولی فرق جو ہے وہ دینجرس ہے کہ آپ تھوڑا سا بھی اعتصاب کو تھوڑا سا سٹریس کریں گے تو وہ انتقام کی شکل حاصل کر لے گا تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں دیکھیں میں نے تو آپ سے پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں نارے تکبیر پاک پھوٹ پاک پھوٹ پاکستان پاکستان جواب دو